اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت کئی محاذ کھل چکے ہیں ان مختلف محاذوں پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے خبریں بہت زیادہ ہیں درپردہ بھی اور سامنے بھی ہر طرف ایک ہنگامہ برپا ہے اور ہر جگہ ایک عجیب و غریب قسم کا سناٹا چایا ہوا ہے ہو کا عالم بھی ہے لیکن خوف و حراس زیادہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پتہ نہیں کیا ہوگا کون کس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے خاص طور پر چیف جسس اور پاکستان جسس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک اہم کیس سننے کا اعلان کیا بلکہ قوز لسٹ بھی جاری کی اور وہ فیضاباد دھرنا کیس ہے فیضاباد دھرنا کیس میں پرائیم ٹارگٹ جنرل فیض حمید اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا ہیں ان کا مستقبل کیسے ہوگا کیسے ان کے ساتھ نبٹا جائے گا چیف جسس اور پاکستان جسس قاضی فائز عیسیٰ اس کیس کو سنیں گے ان کے ساتھ ہوں گے جسس اتر من اللہ اور جسس امین الدین اس کی ریزن یہ ہے کہ فیضاباد دھرنے سے ہی لڑائی شروع ہوئی تھی جسس قاضی فائز عیسیٰ اور اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ کے درمیان اس کے بعد پھر ان کے خلاف ریفرنس بھی فائل ہوا گو عمران خان کے دور میں ہوا عمران خان اور ان کی کابینہ کے بہت سارے وزراء بتا چکے ہیں کہ یہ ریفرنس ہمیں وہاں سے آیا تھا اور اس وقت وہاں باجوا صاحب تھے فروغ نصیم یہ لے کر آئے تھے اور ہم نے فائل کیا تھا وہ ایک جان لیوہ حملہ تھا جسس قاضی فائز عیسیٰ پہ یعنی ان کی سروس ختم کرنے کی کوشش کی جاری تھی لیکن سبریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ ریزس کیا اور وہ ریفرنس آگے نہ بڑھ سکا تو اس طرح سے جسس قاضی فائز عیسیٰ محفوظ رہے اور اس وقت وہ چیف جسس آف پاکستان بن چکے ہیں یہ ریویو پٹیشن پچھلے چار سال سے پیننگ پڑی تھی جسس عمرتہ بندیال چیف جسس رہے اس سے پہلے جسس ساکب نصار چیف جسس رہے انہوں نے اس پٹیشن کو نہیں سنا اگر سن لیتے تو میرے خیال میں زیادہ اچھا ہوتا لیکن اب سنی جا چکی ہے اور اب فیصلہ کریں گے وہی قاضی فائز عیسیٰ یہ نظر سانی کی درخواست ہے انہوں نے ہی ججمنٹ لکھی تھی اس لیے وہ خود بھی بیٹھیں گے مشیر عالم تو ریٹائر ہو چکے ہیں اب معاملہ آگے بڑھے گا کھیل بڑا دلچسپ ہے ایک طرف نواز شریف جنرل باجوا اور جنرل فیض کا احتساب چاہتے ہیں اکاؤنٹی بیلیٹی چاہتے ہیں دوسری جانب عمران خان بھی بتا رہے ہیں کہ سائفر کیس کا کھورا جنرل باجوا کی طرف جاتا ہے جو رجیم چینج ہوا تحریک عدم اعتماد ہوئی سب کچھ کیا گیا اس میں بھی جنرل باجوا ہیں مسلم لیگ نون بھی یہی کہہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاب بھی یہی کہہ رہی ہے ایمکو ایم بھی یہی کہہ رہی ہے بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں تمام جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں جنرل باجوا نے یہ سب کہا تھا جبکہ رانہ سناولہ کی تو بلکل واضح سٹیٹمنٹ ہی آ چکی ہے کہ ہم نے جنرل باجوا کو ایکسٹینشن عمران خان کو ختم کروانے کے لیے دی تھی تو یہ سارے حقائق اس وقت ریکارڈ پر آ چکے ہیں اب نواز شریف اس سیاسی نعرے کے ساتھ آ رہے تھے سیاسی بیانیاں کے ساتھ آ رہے تھے تو ان کو تو بلوک کر دیا گیا آگے اس پر بات بھی کریں گے لیکن اب اگلا ہفتہ سبریم کورٹ میں انتہائی اہم ہے اور اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ ریویو پٹیشن میں بہت ہی کم مارجن ہوتا ہے ون پرسنٹ ہوتا ہے سو بھی نہیں بلکہ ہزار درخواستوں میں سے کوئی ایک درخواست ہوتی ہے جس میں ریویو پٹیشن میں کچھ سنا جا سکتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا ہوتا ہے دوسرا محاذ قومی اعتصاب بیورو نیب میں کھل چکا ہے چیف جسس عمرتہ بندیال نے جاتے جاتے جو کام کیا اس کے بعد نیب میں عربوں روپے مالیت کے کرپشن ریفرنسز دوبارہ کھل چکے ہیں کل ہم نے دیکھا کہ ٹرکوں پر سوار ہو کے کس طریقے سے مٹیریل سبوت دستاویزات ریفرنسز اعتصاب عدالتوں کی طرف روان دوان تھے تو کل سے ہی یہ کاروائی شروع ہو چکی ہے اب نیب کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ہو رہی ہیں اور یہ بہت زیادہ الارمینگ ہے خاص طور پر پلیٹیکل پلیئرز کے لیے کیونکہ نیب میں مختلف عودوں پر تقرییاں اور تبادلے ہو رہے ہیں ایک صوبے کے افسران کو دوسرے صوبے منتقل کیا جا رہا ہے یعنی اگر کوئی کسی کی سلام دعا تھی بھی تو اس کو بھی ڈسمنٹل کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ نیب میں مزید کاروائیاں تیز کرنے کے لیے حساس اداروں کے افسران کی خدمات لی جا رہی ہیں نہ صرف حساس اداروں کی بلکہ ملٹری آفیشلز کی بھی اور ہو سکتا ہے کہ کوئی میجر جنرل بھی نیب میں آ جائیں وہ بھی اس سارے معاملے کی نگرانی کریں تو اس طریقے سے نیب کو مزید طاقتور کیا جا رہا ہے تازہ فریش لوگ جو ہیں وہ لائے جا رہے ہیں پھر ایک محاذ ہے نواز شریف کا ناظرین اکرام اس محاذ پر بھی لڑائی اروج پر ہے شہباز شریف ملاقاتیں کر رہے ہیں اسلام آباد میں بھی گجرہ والا میں بھی لاہور میں بھی مختلف ملاقاتیں ہو رہی ہیں اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ ان ملاقاتوں کا مقصد کیا ہے تو نواز شریف سے جو کچھ کروایا گیا وہ اندر سے ہی کسی نے کروایا ہے کیونکہ نواز شریف اگر واپس آ جاتے ہیں تو شہباز کیمپ کی چھٹی ہو جاتی ہے اور مریم نواز اور نواز شریف پارٹی پر کنٹرول حاصل کر لیں گے نواز شریف ویسے بھی پارٹی مریم نواز کے حوالے کرنا چاہتے ہیں تو پارٹی کے اندر بھی بہت کچھ ہو رہا ہے اور شہباز شریف اپنے گروپ کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے واپس آنے چاہتے ہیں تاکہ باؤ جی نہ آئیں وہی سارے معاملات ہینڈل کرتے رہے ہیں اور یہ تاثر دیں کہ میں سب کے لیے قابل قبول ہوں آپ آئیں گے تو ذرا مسئلہ بنے گا بارال مریم نواز لندن پہنچ چکی ہیں وہ ملاقاتیں بھی کر چکی ہیں معاملات آگے چلا رہی ہیں ایک خبر میں آپ کو دے دوں چیزیں ابھی بہت زیادہ پھنسی ہوئی ہیں اور ایک پریس کانفرنس کا احتمام کرنا تھا نواز شریف نے پاکستان آنے سے پہلے لیکن پہلے ہی ریاکشن آ گیا جب انہوں نے کہا کہ ہم جنرل باجوہ جنرل فیض جسیس اجازال احسن ساکیب نصار عاصف سعید خوصہ ان سب کو ہم کٹیرے میں لے کر آئیں گے تو اس سے معاملات خراب ہو گئے اور ادروائز انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ جانے سے پہلے ایک پریس کانفرنس کرنی ہے یہ لندن میں پریس کانفرنس ہوگی اس میں لوکل اور انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بھلایا جائے گا اس میں کچھ چیزیں آ چکی ہیں آڈیو ویڈیو لیکس ہو چکی ہیں جج ارشد ملک مرہوم کی جو آڈیوز ہیں وہ ہیں لیکن کچھ ویڈیوز دیگر ہیں یا آڈیوز ہیں جو ابھی تک دکھائی نہیں گئی ان کو دکھایا جانا مقصود ہے تو یہ پلان میں شامل ہے کہ ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے سارے ثبوت میڈیا کو دکھائیں گے کہ ہمارے ساتھ دیکھیں کیا ہوتا رہا اب کیونکہ فل سٹاپ لگ چکا ہے معاملات پھر دوبارہ تیہ کیے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ معاملات یہی پہ خراب ہو جاتے ہیں جو کہ ہو چکے ہیں تو پھر ایک اور طریقہ بھی سوچا جا رہا ہے پھر ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب واپس اسی ٹون میں چلے جائیں کہ ہم تو باہر ہی بیٹھیں ہمیں کسی نے کیا کہنا ہے تو وہ دوبارہ اپنے پرانے سٹائل میں ایک تقریر کریں اور وہ ثبوت آڈیو ویڈیو لیکس والے لندن میں بیٹھ کے دکھا دیں ناظرین اکرام اگر یہ نوبت آتی ہے تو چیزیں مزید بگڑ بھی سکتی ہیں اور ہو سکتا ہے کچھ رک بھی جائیں لیکن یہ کیلکولیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے ابھی معاملہ یہی نہیں رکا آگے بڑھ رہا ہے اسی کے پیررل عمران خان کے ساتھ مذاکرات انتہائی سنجیدہ نویت کے ہو رہے ہیں کل میں نے آپ کو بتایا محمد علی دورانی سے صدر مملکت کی ملاقات ہوئی پھر آصف علی زرداری چودری شجاعت سے ملے ان کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں بھی پولٹیکل سیچویشن ڈسکس ہوئی اس کے علاوہ محمد علی دورانی کی ناصر پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات ہوئی بلکہ ان کی پاکستان تحریک انصاف کے وفد سے بھی ملاقات ہوئی جس کی سربراہی اصد کیسر کر رہے تھے اس میں اسٹیبلشمنٹ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو باتچیت چل رہی ہے جو مذاکرات چل رہے ہیں اس پر خاص طور پر گفتگو کی گئی ہے اور اس میں اہم نویت کے معاملات ڈسکس کیا گئے ہیں اور اس میں تسلیم کیا گیا ہے اور اصولی اتفاق کیا گیا ہے کہ پاکستان جمہوریت اور فوج سے متعلق مرتب نکات کی آمیت اور افادیت پر اتفاق پایا گیا ہے پی ٹی آئی وفد نے سیاسی ہمانگی کے فروغ اور بہران کے حل کے لیے دورانی صاحب کی خدمات کو بھی سرہا تو یہ چیز بھی آپ ذرا ذہن میں رکھئے کہ ہر محاذ پر پلیئرز متحرک ہیں اور چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دوسری جانب عمران خان پر نو مئی کے مقدمات میں بغاوت سمیت جو نئی دفعات شامل کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں اس پر پاکستان تحریک انصاف نے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ الزامات ہم مسترد کرتے ہیں حامد خان اور دیگر وقلاء یہ آ کے بتا چکے ہیں کہ عمران خان کے خلاف گوائیاں اکٹھے کرنے کی کوشش کی گئی وعدہ معاف گواہ بنا کے اقبالی بیان لینے کی کوشش کی گئی لیکن کوئی خاطرخواہ کامیابی نہیں ہوئی اس لیے اب یہ کام پولیس نے کیا ہے کہ بغاوت کی دفعات ان پر لگا دی جائیں یہ پیرل مختلف کوشش کی جا رہی ہیں کہ اگر معاملات خراب ہو جاتی ہیں یا عمران خان فلیکسیبیلٹی شو نہیں کرتے تو ایک مقدمے کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تو یہ سارے کیس پائپ لائن میں تیار رہیں تو اس طرح سے پریشر بھی بلڈ اپ رہے گا اور بات بھی چلتی رہے گی لیکن عمران خان جیل میں ہماری اطلاعات کے مطابق خواہ ان کے فیملی میمبرز خواہ دیگر لوگوں ڈاکٹر فیصل سلطان بھی ملاقات کر چکے ہیں ان سب میں سے کسی ایک نے بھی آ کر یہ نہیں بتایا کہ عمران خان جیل میں پریشان ہے تنگ ہیں یا پھر وہ جیل سے نکلنا چاہتے ہیں اس لیے یہ جو اندازہ لگایا گیا تھا کہ وہ جیل میں جائیں گے تو سارے کا سارا کام خراب ہو جائے گا وہ فوراں مذاکرات کریں گے سرنڈر کریں گے تنگ آ جائیں گے تو ایسے کسی معاملے سے وہ تنگ نہیں آئے اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ اور کارکنان پر بغاوت پر اقسانے جیسے سنگین الزامات آئید کرنا پارٹی کو ماورائے قانون انتقام کا نشانہ بنانے کی بدترین کوشش ہے نو مائی کی آر میں تحریک انصاف کے خلاف جاری کاروائیاں عمران خان اور تحریک انصاف کو سیاست سے مائنس کرنے کے مضموع مقاصد کو واضح کر رہی ہیں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عمران خان پر ایک سو اسی سے زائد جھوٹے مقدمات درج کیے گئے عمران خان نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے نو مائی کے جلاو گھراو واقعات کی پرزور مضمت کی جسے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کا حصہ بنایا عمران خان نے نو مائی واقعات کی اعلیٰ ستھی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا جس پر آج تک کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی نو مائی کے مقدمات میں نئی دفعات کا اضافہ ان واقعات میں ملوث اصل ذمہ داران کو بچانے کی ایک کوشش ہے عدالت عظمہ تحریک انصاف کے خلاف سیاسی بنیادوں پر قائم مقدمات میں بغاوت جیسی سنگین دفعات کی شمولیت کا نوٹس لے قانون کے اس مجرمانہ استعمال میں ملوث پولیس افسران سمیت دیگر پروسیکشن حکام کے خلاف کاراوائی کی جائے نو مائی کے واقعات کے حقیقی کرداروں کے تعیون کے لیے چیئرمن پی ٹی آئی کے مطالبے کی روشنی میں عالی صدی عدالتی تحقیقات کروائی جائیں تو یہ پاکستان تحریک انصاف نے مطالبہ کیا ہے عمران خان بھی جیل میں بیٹھ کر یہی کہہ رہے ہیں کہ اوپن ٹرائل کیا جائے ٹی وی پر لائیو دکھایا جائے پوری دنیا دیکھے تاکہ پتا چلے کہ کون کتنے پانی میں ہے اور کون کتنا بڑا مجرم ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا